اسلام علیکم ویورز میرا نام کامران ہے اور آج ہم فوٹو شاپ سی سی 2018 کے ورزن میں 3D کار ڈیزائن کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک نیو ڈاکومنٹ لیں گے ویڈ جو ہے ہم ایڈ ہنڈرڈ پکسل میں رکھیں گے اور ہائیڈ جو ہے سکس ہنڈرڈ اور ڈیزولیشن سیونٹی ٹو رکھیں گے کریٹ کا بٹن پریس کریں گے بیک گراؤنڈ کلر چینج کریں گے یہاں بر ہم لائٹ گری کلر رکھیں گے اب ہم شیب میں آئیں گے اور یہاں پر ہم رائٹ کلک کریں گے کسٹم شیب میں آئیں گے اور یہاں سے ہم کار کی بوڈی جو ہے وہ سیلیٹ کریں گے شٹ کا بٹن پریس رکھیں گے اور کار کو ڈراؤ کریں گے فیل کلر ہم چینج کریں گے فیل کلر ہم یہ لائٹ والے رکھیں گے اور سٹروک جو ہے وہ ہم نن کریں گے اب ہم موو ٹول لیں گے اس والی لیئر کو ہم راسٹرائز لیئر بنائیں گے اب ہم ایک سرکل ڈراؤ کریں گے شپٹ کا بٹن پریس رکھیں گے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے اور اسی سرکل کو ہم آگے موو کریں گے ایرو کیسے یہاں پر بھی ہم ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے اور اب ہم کنٹرول ڈ کریں گے اب اس کا ہم ڈیلیٹ لیں گے اب اس کا ہم لوڈ سیلیکشن کریں گے کنٹرول کا بٹن پریس رکھیں اور اس پر لیٹ کلک کریں اور اس کا ہم اب کلر چینج کریں گے اس کا کلر اب ہم آر جی ب کی ویلیو کو آر کی ویلیو کو 255 رکھیں گے اور جی کی ویلیو کو بھی 255 رکھیں گے اور بی کی ویلیو 0 رکھیں گے اوکے کریں گے اور کلر فیل کریں گے اب کنٹرول ڈ کریں گے اس کو ایرو کی سے آپ ایجیسٹ کر لیں اب ہم ایک نیو لیئر لیں گے اور تھوڑا سا زوم کریں گے اور اب ہم کار کا جو ڈور ہے وہ بنائیں گے پولیگونل لاسو ٹول لیں گے اور یہاں سے ہم سینٹر میں ہم کلک کریں گے اور شفٹ کا بٹن ہم پریس رکھیں گے تاکہ ہماری لینڈ بلکل سٹی دی آئے یہاں پر کلک کیا اور اس کو ہم یہاں لے جائیں گے اور یہاں پر ہم کلک کریں گے اور اس میں ہم بڑا سا ڈیفرنٹ کلر فیل کریں گے اب ہم یہ جی کی ویلیو کو جو ہے اس کو ہم ٹو فوٹی پہ رکھیں گے اور اوکے پریس کریں گے کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی ایک اور لیئر لیں گے اور یہاں پر بھی ہم پولیگونل لاسو ٹول کی مدد سے یہاں پر ہم ایک اور ڈور بنائیں گے شفٹ کا بٹن پریس رکھیں گے تاکہ ہماری لین جو ہے وہ سی جی آئے اس میں بھی ہم یہی کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی اب ہم ایک اور نیو لیئر لیں گے اور کار کے شوشے جو ہے وہ بنائیں گے اس کے لئے بھی ہم پولیگونل لاسو ٹول کی مدد سے سیلیکشن بنائیں گے شفٹ کا بٹن اس میں بھی ہم پریس رکھیں گے اس سے ہماری جو لین ہے وہ بلکل سیدھی آئی گے اس میں ہم گریئ کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی کریں گے اور اب ہم ایک اور نیو لیئر لیں گے یہاں پر بھی ہم پولیگونل لاسو ٹول کی مدد سے سیلیکشن بنائیں گے شفٹ کا بٹن پریس رکھیں اس میں بھی ہم گریئ کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی اب ہم ایک اور نیو لیئر لیتے ہیں اور بیک سائیڈ کا جو شیشا ہے وہ بھی ہم سیدھر بنائیں گے اس میں بھی یہی کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی کریں گے اس میں بھی ہم یہی کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی کیا اب ہم ایلپٹیکل مارکی ٹول کی مدد سے ایک سرکل ڈراؤ کریں گے دور والی لیئر پر آئیں گے اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے اب ہم کنٹرول ڈی پریس کریں گے اب ایک نیو لیئر لیں گے اور یہاں پر ہم پیچھے جو ڈگگی والا ایریہ ہے اس کو ہم بلیک کریں گے پولیگونل لاسو ٹول سے سیلیکشن بنائیں گے اس کو ہم بلیک کریں گے بلیک کلر کے لیے ہم نے سب ویلیو کو جو ہے وہ ہم زیرو پر رکھیں گے آر جی بی کی ویلیو کو زیرو کر دیں گے اوکے کریں گے اور کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی اب ہم یہ آگے والا ایریہ ہے وہ بھی بلیک کر لیں گے اس کے لیے بھی ہم ایک نیو لیئر لیں گے پولیگونل لاسو ٹول کی مدد سے سیلیکشن بنائیں گے اور اس میں بھی بلیک کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی پریس کریں گے اب ہم ایلپٹیکل مارکی ٹول سے سیلیکشن بنائیں گے اور نیو لیئر لیں گے یہاں پر بھی ہم بلیک کلر فیل کریں گے کنٹرول ڈی پریس کیا اور ویل کے اوپر ہم پیٹرن ڈرو کریں گے شیپ میں آئیں گے اور یہاں سے ہم کوئی پیٹرن سیلیک کریں گے اور شیفٹ کا پٹن پریس کر کے اس کو ہم ڈرو کریں گے اس کا ہم نے سٹروک جو ہے وہ نن رکھنا ہے اور فیل کلر جو ہے وہ ہم گری رکھیں گے موو ٹول لیں گے اس کو سینٹر میں کر لیں گے اور یہ ٹائر والی لیئر جو ہے اس کو ہم بلینڈنگ اپشن میں جائیں گے اور یہاں سے ہم بیول اینڈ امبوس کر لیں گے اب ان دونوں لیئر کو جو ہے ہم کنٹرول کا بٹن پریس کریں اور ہولڈ کریں اور اس کو ہم مرج لیئر کر لیں گے اور اس کا اب ہم ڈپلیکیٹ لیں گے اور اس کو یہاں پر بھی لیائیں گے اب ہم زوم ان کریں گے اور کار کی جو بیک لائٹس ہے وہ بنائیں گے اس کے لئے ہم ریکٹنگلور مارکی ٹول لیں گے اور سیلیکشن بنائیں گے نیو لیئر لیں گے اس میں ہم ریٹ کلر جو ہے وہ ڈالیں گے ریٹ کلر میں آپ آر کی ویلیو کو 255 پہ رکھیں اور اکے کریں اور فل کر لیں کنٹرل ڈ اس کو ہم تھوڑے سا روٹیٹ کریں گے کنٹرل ڈ کا بیٹن پریس کریں اور تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کر لیں انٹر کا بیٹن پریس کریں اور اس کے لئے ہم ایک ڈپلیکیٹ لیئر لیں گے اس کے اوپر آپ کلک کریں اور آلٹر کا بیٹن پریس رکھیں ایک ڈپلیکیٹ لے لیں اب ہم ہیڈ لائٹ بنائیں گے اس کے لئے ہم ایلپٹیکل مارکی ٹول سے سیلیکشن بنائیں گے اور نیو لیئر لیں گے اس کے لئے ہم یہ والا کلر سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم فل کریں گے کنٹرل ڈ اس کی بھی ہم ایک ڈپلیکیٹ لیں گے الٹر کا بیٹن پریس رکھیں اور لیفٹ کلک سے آپ اس کا ڈپلیکیٹ لے لیں زوم آؤٹ کریں گے اس کو آپ ایڈجیسٹ کر لیں اور اب ہم ایک نیو لیئر لیں گے ڈور ہینڈل جو ہے وہ بنائیں گے ہیلپٹیکل مارکی ٹول کی مدد سے تھوڑے سے زوم ان کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ڈور ہینڈل بنائیں گے اس کیلئے ہم بلیک کلر سیلیکٹ کریں گے اور فل کریں گے کنٹرل ڈ موف ٹول لیں گے اور الٹر کا بیٹن پریس رکھیں اور اس کا ایک ڈپلیکیٹ لے لیں اس کو یہاں پہ رکھیں کنٹرل ڈ کریں گے اب ہم اس والے پارٹس کو سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرل کا بیٹن پریس رکھیں اور اس پر کلک کریں اس کا کلر ہم یہ والے رکھیں گے جو ہم نے ڈور پہ کلر دیا تھا یہاں برا پھل کریں اور کنٹرل ڈ کریں اچھے ویورس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ